اسلام علیکم ناظرین موسم کی تازہ 23 اتحال میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو آج کی اپ ڈیٹ بہت اہم ہے اور خاص ہے اور یہ اپ ڈیٹ صرف اور صرف کراچی سندھ ہیدرابار ڈیویزن سکھر کے لئے یعنی کہ یہ جو آج کی اپ ڈیٹ ہے وہ خاص اپ ڈیٹ ہے اور صرف اور صرف سندھ والوں کے لئے ہے کراچی والوں کے لئے ہے تو اس اپ ڈیٹ سے پہلے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں دیکھیں دو اور چینل میں نے بنائے ہیں خاص آپ لوگوں کے لئے ایک چینل بنایا ہے میں نے کراچی کے لئے کیونکہ کراچی میں آنے والے دنوں میں موسم کافی زیادہ تبدیل ہونے والا ہے ساتھی ساتھ سموندری طوفان بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چینل بنایا ہے میں نے سندھ کے نام سے کراچی کا جو چینل ہے وہ کراچی 24 ہے اس میں صرف اور صرف کراچی کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے بارشوں کی اور جو سندھ کا چینل ہے اس میں صرف اور صرف سندھ کے موسم کی آپ کو مکمل تفصیل ہر روز آپ کو جو ہے کہ تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے اور اس چینل پر ہم سندھ کا بھی بتائیں گے پنجاب کے پی کے اور دوسرے علاقوں کا بھی بتائیں گے آپ سب سے گزارش کرتے ہیں ہمارا یہ دو چینل ہے جس میں سے کراچی 24 ہے دوسرے میں سندھ ویدر ہے ان دونوں کو سبسکرائب کریں اور آپ ہمارا ساتھ دیں ان دونوں چینل کو آگے بڑھانے کے لیے بلکل اسی طریقے سے آپ ہمارا ساتھ دیں جس طرح آپ نے میرا شوکت رند کا چینل آپ نے بہت ہی آپ کے جتنے بھی جو ہے کہ آپ نے بہت زیادہ میرا ساتھ دیا اور اسے کامیاب کرنے میں میرا بہت زیادہ ساتھ دیا میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کو میری اپ ڈیٹ اچھی لگتی ہے تو برائے میرے بانی میرے یہ دو چینل ہیں کراچی 24 اور سندھ ویدر اپ ڈیٹ ان دونوں کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو اب بات کرتے ہیں بارشوں کی تو دیکھیں ایک سپیل ہے بارشوں کا جس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتاتے آ رہے ہیں یہ اب سندھ کو متاثر کرنا شروع ہو چکا ہے اس وقت بھی ویسٹرن سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں جس میں جو ہی واہی پاندی دادو مورو کے علاقے کے شامل ہیں ساتھی ساتھ نوری آباد سائیڈ میں اس طرف جائیں اگر بدین ٹھٹھے سائیڈ جائیں تو وہاں پر بھی اور تھر کے مختلف علاقوں میں بھی اس وقت لوکل ڈبلیمیٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آج وہاں گراچما کے ساتھ بارشوں کے امکانات ہیں اس کے بعد تیس اپریل کو جو ہے کہ بارشوں کا باقاعدہ آگاز ہوگا جس کی وجہ سے تھر کے تمام علاقے جس میں عمر کوٹ مٹھی اسلام کوٹ کے علاقے آتے ہیں سکر جیک بوال لڑکانہ دادو مورو واہی پاندی نوشرو فیروز نواف شاہ سکرنڈ جامشورو کے علاقے اس کے علاوہ نوری آباد کے علاقے بدین ٹھٹھے ٹنڈو محمد خان ٹنڈو علیہ آر کے علاقوں میں ساتھی ساتھ سیون کے سانگڑ کے علاقوں میں زبادس بارشیں ہوں گی کافی اچھا اور تگڑا یہ بارشوں کا اسپیل ہے جس کی وجہ سے بہت ہی اچھی بارشیں گرہ جمع کے طوفان سندھ میں آئیں گے اور پوری سندھ میں وفقے وفقے سے یہ بارشوں کا اسپیل جو ہے کہ پانچ میں تک جاری رہے گا لیکن یا تو ایک اور اسپیل جو ہے کہ سندھ کی طرف آ رہا ہے یہ جو بارشوں کا جو یہ اسپیل ہے اس کا فوکس پورے پاکستان میں صرف اور صرف سندھ پر ہے سندھ پر اس کا زیادہ اثر ہے سندھ پر ہی اس کا زیادہ فوکس ہے کیونکہ وہاں سے گجرات سائٹ سے اور انڈیا کی سائٹ سے جو مونسون ہوائے ہیں وہ آ رہی ہیں وہ اس کو متاثر کر رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ لو پریشر میں تبدیل ہوگا اور یہ صرف اور صرف سندھ پر ہی فوکس کرے گا اور زیادہ بارشیں یہ صرف سندھ کی طرف دے گا مجھے لگتا ہے یہ پانچ میں تک یہ بارشوں کا اسپیل جو ہے کہ سندھ میں جاری رہے گا لیکن ہو سکتا ہے یہ بارشوں کا اسپیل مزید بڑے کراچی میں بھی زبادس بارشوں کے امکانات ہیں فسٹ میں سے لے کر پانچ میں تک لیکن مجھے لگتا ہے یہ بارشوں کا جو اسپیل ہوگا یہ آگے پھیلے گا یعنی کہ اس کا جو دورانیا ہوگا وہ طویل ہوگا میرے حساب سے یہ بارشوں کا اسپیل یا تو یہ دس سے بارہ یا پندرہ ماہ تک وفقے وفقے سے جاری رہ سکتا ہے جو کہ سندھ میں شروع ہونے والا ہے یا تو پھر ایسا ہوگا کہ یہ بارشوں کا اسپیل پانچ یا سات ماہ تک جاری رہے گا اس کے بعد ایک یا دو یا تین دن کا وفقہ ہوگا اس کے بعد ایک اور بہتی طاقتور بارشوں کا اسپیل ایک بار پھر جو ہے کہ آئے گا پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں اور خاص طور پر سندھ میں تو اس سے بھی کافی اچھی خاصی تگڑی بارشیں ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اوورال اگر بارشوں کی بات کریں سندھ کی تو پندرہ ماہ تک ہمیں فلال گرہ چمہ کے ساتھ پوری سندھ میں بارشوں کے امکانات نظر آ رہے ہیں اور یہ پورا کا پورا رمضان ہمیں فلال بارشوں والا ہی دیکھ رہا ہے رمضان کے جتنے بھی دن باقی بچے ہیں اس دوران سندھ میں زبادس بارشیں ہوں گی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان بارشوں کو یہ بارشیں بہت ہی اچھی ہوں گی اور زبادس بارشیں پوری سندھ میں ہوں گی اور بارشیں کافی اچھی خاصی ہوں گی اور یہ طویل عرصے تک جاری رہیں گی میرے حساب سے یہ عید تک یہ بارشیں جاری رہ سکتی ہیں سندھ کے مختلف لاکھوں میں ایک دو تین چار دن آگے پیچھے ہو سکتے ہیں یا کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بارشوں کا سپیل پندرہ ماہ تک جاری رہے گا یا پھر یہ ہوگا کہ دو تین دن کے سپیل کے وفقے کے بعد ایک اور نیا سپیل ہو کر یہ بارشوں کا سپیل دوبارہ پاکستان میں داخل ہوگا جس کی وجہ سے سندھ میں زبادس بارشیں یہ سپیل دینے جا رہا ہے اور اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیونکہ معامل سے زیادہ بارشوں کے امکانات ہیں ماہ میں اس کے علاوہ سمدری طوفان بھی بننے والے ہیں لو پریشر بھی بننے والے ہیں اس کے علاوہ منسون بھی آنے والا ہے اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس کی الگ الگ اپ ڈیٹ ہوں سندھ کی الگ دوں پنجاب کی اور اس کے علاوہ سندھ کی اور کراچی جو ہے کہ زیادہ متاثر ہونے والے ہیں منسون دوہزار اکیس میں پنجاب میں بھی بہت زیادہ بارشیں ہوں گی پنجاب کے لیے اور باقی پاکستان کے لیے یہ جو میرا شوکت رند چینل ہے وہ رہے گا ساتھی ساتھ سندھ کی بھی اس میں اپ ڈیٹ دیں گے لیکن سندھ اور کراچی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے چینل میں الگ بناوں تو انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو لما با لما اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے اور یاد رکھیں کہ معامل سے زیادہ بارشوں کا آگاز اب جو ہے کہ سندھ میں پاکستان میں ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کافی اچھی خاصی بارشیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی تو اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ با لما اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اور فیلان موسم میں اتنا ہی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں ہمارا ساتھ دیں اگلی اپ ڈیٹ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ